بسم اللہ الرحمن الرحیم افغانستان کے معاملات میں بہت زیادہ ٹانگڑ آنے والا انڈیا یعنی بھارت کوشش یہ کرتا ہے کہ افغانستان کے ہر چیز میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور پاکستان میں بھی عدم استحکام پیدا کرے لیکن یہاں روس چین اور پاکستان تینوں کے تینوں مل کر افغانستان کی بات کریں گے اور مہاں کے امن و امان کی سیچویشن کے حوالے سے بات کریں گے اور اس چیز کی بھی بات کریں گے جو کہ انڈیا سے سٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہوتا ہے تمام چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرواؤں گے میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈی ریٹائید سید غزنفر علی صاحب اور ساتھی موجود ہیں خاور گھومن صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ نے جوئنگ کیا غزنفر صاحب سب سے پہلے آپ سے افغانستان کی سیچویشن پاکستان کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے ایک طرف انڈیا کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کو سٹیٹ سپانسر آف ٹیررزم دیکلیر کرے دوسری طرف انڈیا کو اکیلہ کر دیا جاتا ہے خطے کے اصل جو ممالک ہیں روس چین پاکستان وہ افغانستان کی سیچویشن سے ڈائریکٹ افیکٹ ہوتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جو اگلے مہینے ملاقات ہونے جا رہی ہے اس میں بھارت کا نا ہونا یا بھارت کا نامو نشان بھی نہ ہونا ان کو چھبے گا نہیں بہت شکریہ نیخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے سٹیٹ ٹیرزم بھارت کو پاکستان اخلاف ٹیرزم ڈیکلیر کرنے کے بالے کو کہا یہ تو اب ایک بہت آویس بہت ظاہرن چیز ہو گئی ہے جس میں ایک ایسی پالیسی ایڈاپٹ کی جا رہی ہے جس کے جو خد و خال ہیں آپ کو نہ صرف یہ کہ ایلو سی فائرنگ کی صورت میں نظر آتے ہیں بلکہ وہ پانی پانی کے اندر بھی نظر آتے ہیں وہ ہواوں میں بھی نظر آتے ہیں یعنی ڈرون جب آیا اور پانچ بچوں کی ایلو سی پہ ڈیتھ ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ کوورٹ آپریشنز میں آپ دیکھیں تو افغانستان کے تھوڑ جس طرح وہ فضل اللہ کو کنر میں پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے جو ٹیرزم ہوتا ہے وہ بھی نظر آتا ہے بلوچستان میں جو ایک سیلف کریئٹڈ جو انہوں نے سیپریٹس مومنٹ کو جنم دیا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلوچستان کی سیپریشن یا بلوچستان کے لوگوں سے وہ بھی نظر آتا ہے اب ٹرمپ کے ذریعے جو کچھ وہ کرانے کی کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں اس کے بھی خد و خال آپ بڑی جلدی دیکھ لیں گے بات یہ ہے کہ ہم کو اپنا گھر آرڈر کس طرح کرنا ہے آپ یہ بات ایک میری ایک بات یاد رکھ لیں کہ ہم ایک حالت جنگ میں آ چکے ہیں جب آپ کی تمام جیزوں سے فائرنگ ہو ہر فرنٹ پہ فائر ہو کوورٹ آپریشنز ہو رہے ہوں سیپریٹس مومنٹ کو انکریج کیا جا رہا ہو پر اس کے ساتھ ایک بڑا سینئر سرونگ آفیسر پاکستان کے اندر نہ صرف جاسوسی کرتے ہوئے بلکہ دہشتگردوں کو مدد تردہ پکڑا جائے تو جب اس سٹیٹ آف وار میں ہے تو پاکستان کو اپنا جو سٹیٹیجک پیرامیٹر ہے جو سٹیٹیجک ڈائنمکس ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا ہے اور ایمپلیمنٹ کرنا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں تو بھارت کر رہا تھا اس کے ساتھ انہوں نے ایک نیا تھیسس کو جنم دے رہے کہ جی پاکستان آئیسولیٹ ہو رہا ہے اور مجھے دکھ ہوتا ہے جب ہمارے ملک میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان آئیسولیٹ ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ آئیسولیشن کس چیز کو آپ کہتے ہیں آپ کے جیوگریفکل بورڈر لنکس ہیں کچھ ملکوں کے ساتھ اور جب آپ ان ملکوں کے ساتھ افغانستان سے آگے جاتے ہیں تو وہ سیٹرلیشن ریپبلکس آتی ہے اس سے اوپر چلی جاتے ہیں تو رشا آتا ہے ایک طرف آپ چلے جاتے ہیں تو ایران آتا ہے تو پاکستان کی پولیسی کیا ہونی چاہیے آپ رشا ہے رشا کے ساتھ آپ نے ایکسائزز کی لیکن میں ان ایکسائزز میں بھی بہت زیادہ نہیں پڑتا ہوں کیونکہ ان ایکسائزز کے بعد رشا کا بیان آ گیا تھا اور یہ چھپا تھا کہ ہماری تعلقات پاکستان سے ہیں دوزار نوٹ کو ایٹ دی کاسٹ آف انڈیا بٹ ہم کو کلٹیویٹ کرنا ہے اور ہمیں کس طرح کلٹیویٹ کرنا ہے چائنہ ہے چائنہ انڈیا کے ساتھ بھی بزنس کر رہا ہے چائنہ پاکستان کے ساتھ بھی بزنس کر رہا ہے سی پیک بھی آپ کے چل رہا ہے چائنہ جتنی افریقان سٹیٹس ہیں ان سب کے اندر چائنہ کی انویسٹمنٹ ہے چائنہ بلیوز افغانستان کے اندر وہ دنیا کی سب سے بڑی مائنز ایمک مائنز اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں تو یہ جو پاکستان چائنہ اور رشا کی جو ملاقات ہو رہی ہے یہ اسی ڈینامیچ میں ہے کہ ایک تو انڈیا جو ہے وہ کوورٹ آپریشن میں انوالو ہے یہاں پہ ٹیرزم کو جنم دینے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پہ جو فلیش پوائنٹ بن رہے ہیں مجھے تو ڈر ہے آنے والے دنوں میں اگر یہ اسی طرح اپنی چیزوں کو کرتے رہے اور پاکستان کو ٹارگٹ کرتے رہے تو ہو سکتا ہے ہمیں ایک پوائنٹ آف ٹائم ہے سامبا جمبو روڈ جو ہے نا یا جمبو جو اپنا راجوری روڈ ہے پاکستان کو اس کے اوپر کانسٹریشن کے افیکٹیو بمباری کرنی پڑے گی ہر اپنا پیڈیسٹل کے ساتھ اسی طرح آپ کو جانا پڑے گا اور ان چیزوں کو ہٹ کرنا پڑے گا جیسے کارگل کو آپ نے ہٹ کیا تھا فیزیکل آپریشن نہ ہوں کیونکہ اب تو بہر شروع ہو گئی ہے ابھی صرف دنیا جو ہے وہ آپ کا نیریٹیو سننے کو تیار نہیں ہے تو یہ جو پاکستان چینہ اور رشا کی ریلیشنشپ ہے اس میں آپ نے اپنا نیریٹیو ان چیزوں کو بیس کر کے بیان کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ بھارت آج جو کچھ کر رہا ہے آپ میری بات آج لکھ لیجئے ساؤت ایش ایسیا جو دنیا کا سب سے غریب خطہ ہے اس کے اندر بھارت جس طرح دہشتگردی کو جنرل دے رہا ہے اور وہ موزی اور ڈیویل نیٹورک جو یہاں پہ بنا ہوا ہے جو اس خطے کو جنگ کی بٹی میں دھو کرنا چاہتا ہے یہاں پہ نیوکلئر فلیش پوائنٹ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں حالانکہ میں نیوکلئر کی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ شارٹ وین ٹیکٹیکل میزائید کے ذریعے اس خطے میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو پاکستان کو اس وقت کرنی پڑے گی جو اس وقت بھارت باز دیا آئے گا تو آپ کو چھوٹ ساتھ بھارت کے اندر کوورٹ آپریشن بھی شروع کرنے پڑے گے آپ کو کشویر کے اندر اسی طرح ہٹ کرنا چاہیے بھارت کو جس طرح وہ ہمیں ہٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ پاکستان رشاہ اور چائنہ کی جو ریلیکشنشپ ہے جس میں ہمیں ان تمام چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اور ایک ایسی الائنس بلڈ کرنی ہے جس کے ذرا ہمارا نیریکٹیب یا دنیا بھی کرنے ہو اور رشاہ جس کو یہ احساس ہے کہ کیا ہے نہ کس طرح امریکہ کس طرح ان کو زیرو کرنے کی کوشش کر رہا اور ٹرامپ کے ساتھ جب ان کے تعلقات بہتر ہوں گے تو اس خطے میں ہم اس چیز کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک جگہ وہ ممبر ایڈوائیجری کانسل ٹرامپ کے شلپ کمار ہے وہ کہتے ہیں جی ٹرامپ آئے گا تو پاکستان کو سٹیٹ سپونسر آف ٹیررزم دیکلئر کر دے گا دوسری طرف خاوت صاحب انڈیا کی طرف سے کمپلیٹلی ہمیشہ سے ٹیررزم ہوتی رہے آپ نے دیکھا بنگلہ دیش کے بننے کے اندر نریندر مودی نے خود اقبال جرم کر لیا اس کے بعد پھر کس طرح سے ٹیرررزم جس طرح سے ابھی تمام چیزیں غزلفر صاحب نے کی ہیں اگر واقعی میں انڈیا چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو جس طرح سے پاکستان رشیہ اور چائنا واقعی میں چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو تو وہ بارڈر مینجمنٹ بارے لگانے اس میں کیوں نہیں مدد کرتا یہاں سے تو انفلٹریشن کرنی ہوتی ہے انڈیا نے اس لیے اس کی تو بات ہی نہیں کرتا پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنانے کی بات کر دیتے ہیں انڈیا یہ تو پہلے دن سے تر ہے کہ انڈیا آپ کا اینیمی نمبر ون ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے کوئی نہیں ہے اس میں کوئی دسکشن کی ضرورت ہے کہ انڈیا کو جب بھی موقع ملے گا کسی بھی طرح سے وہ آپ کے ملک کو نقصان پہنچائے گا میں اگر جو میرا ہمیشہ سٹریس رہا ہے جو برگیر صاحب نے تھوڑا سا ٹس کیا کہ ہم نے اپنے اندروری معاملات کیسے دیکھنے ہیں اب دیکھیں رشیہ کے اندر اب یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر جب الائنسز چینج ہونے جا رہا ہے اور یہ بڑی اچھی ڈیویلیمنٹ ہے کہ آپ جو اس ورڈ جو لوگ ہے ہماری وہ جائے گی ہم چائنہ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے بارڈر شیئر کرتے ہیں رشیہ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے ان کے ساتھ بھی بارڈر شیئر کرتے ہیں تو اب یہ اگر تینوں ممالک آپس میں کوئی کنکریٹ جو سسٹینبل جو ہمارا اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس ویری گوڈ ڈیویلمنٹ ہم دوسری سائٹ پہ آجاتا ہوں جو شروع میں بات کی کہ ہم نے اپنے اندرونی معاملہ دیکھنا ہے دیکھیں رشیہ کے اندر اور چائنہ کے اندر سٹرانگ اگزیکٹیو بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ میکنگ بہت سموث ہے وہ جو انہیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ ویدن نو ٹائم ہو جاتے ہیں فیصلے ہونے کے بعد ان پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ بدقسمیت یہ ہے کہ آپ کی جو ٹاپ پولٹیکل لیڈر شیپ ہے وہ کمپرومائز رہا ہے کمپرومائز ہے ان در سنس کہ ہمارے پرائیم نیسٹر سیڈنگ پرائیم نیسٹر وہ کیسز فیس کر رہے ہیں پنامہ گیٹ کے اندر کوئی چھوٹی نیچر کے کیسز نہیں بڑے سریوس نیچر کے کیس ہیں کہ آپ کے اوپر منی لانڈرینگ ٹیکس اویزن کے اگین کوٹ کے اندر ہے وہ لیڈرلی انہوں نے یہ سارے جو پرائیم کمیٹ کی ہیں وہ کوٹ ڈیسائیڈ کرے گا ہوئے یا نہیں ہے لیکن سیڈل لیول پہ انہوں نے یہ چیز ایکسپ کی ہوئی ہے کہ ان کی پاپرٹیز باہر ہیں ان کے بزنسز باہر ہیں تو کسی بھی ملک کا کسی اگر پرائیم نیسٹر کا ایکٹر پرائیم نیسٹر کہ اگر بزنسز باہر ہوں تو وہ پوزیشن کمپرومائز ہو جاتی ہے ہمارے سی پیک ہے باقی چھوڑیں کہ وہ یہ نیا الائنس ہونے جا رہا ہے اسے ہمیں کیا ملے گا ہمیں یہ دیکھیں کہ آلری جو آپ کی آپ کے پاکٹ میں ہے آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو آپ ٹیک کر کریں کہ نہیں سی پیک آپ کے ملک میں آ گیا اس پہ امپلیمنٹ انشن شروع ہوگی آپ کے چھوٹے پروونسز کوٹس میں گئے ہوئے ہیں سندھ کے اپنے اس پہ حدشات ہیں اس کے ساتھ آپ کے اکی پی کے اپنے حدشات ہیں اور وہ سارے معاملات چل رہے ہیں جب آپ ایک سی پیک کو ہی نہیں سنبھال پا رہے تو یہ جو آپ اس طرف جا رہے ہیں آپ کا یہ نئے الائنس کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو کس طرح اچھی طریقے سے چلائیں گے اگین میں وہ برگیٹس والی بات کو میں ان کو بالکل انڈورز کرتا ہوں تو ہمیں اپنے اندرونی معاملات کو دیکھنا پڑے گا ہمیں سٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑا ہونا پڑے گا جب تک ہم سٹرانگ فوٹنگ پہ نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ اس پر عمل کر سکیں تو پھر اس کو حل کوئی لکھ لے گا لیکن خاور صاحب یہاں ہم نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو اندرونی معاملات کو دیکھنا پڑے گا لیکن گزنفر صاحب ہمارے اندرونی معاملات ڈائریکلی افغانستان سے بھی تو ریلیٹیڈ ہے اگر افغانستان میں امن نہیں ہوتا افغانستان سے دہشتگار ایک سپورٹ ہوتے رہتے ہیں پاکستان کی طرف آتے رہتے ہیں تو ہمارے یہاں امن اور اندرونی معاملات کو دیکھنا بھی تو مشکل ہو جاتا ہے وہ پوچبل ہو جاتا ہے بلکہ اسپیشلی بارڈر لائنگ کے قریب بات یعنی کا دو چیزیں ہیں ایک تو ہیں آپ کے انٹرنل معاملات جو پولٹیکلی اورینٹیڈ ہیں اور پولٹیکلی اورینٹیشن معاملات کے اندر جو ذکر کیا خاور نے وہ بلکل سامنے کافی ہے کہ جی وہ کس طرح پاناما ابھی پاناما کی ایک نئی ویڈیو آئی ہے کسی وقت اس کو آپ اپنے ٹیلوین چینل پر چلائی گا بھی ریلیز ہوئی ہے پاناما میں باہر ہی بنی ہے کہ انہوں نے کس طرح پاکستان کے اوپر پاکستان کی لیڈرشپ جو پاناما میں انوالو ہے ان کو انہوں نے کس طرح انویل کیا ہے جو افغانستان کیا بات کر رہی ہوں ایک بات تو یہ لکھ لی گئے کہ افغانستان میں کبھی امن آ نہیں سکتا اگر ہم یہ پرسیف کرتے ہیں امریکہ یہ پرسیف کرتا ہے یا کولیشن فورسز یا پرسیف کرتی ہے کہ یہ امریکہ میں امن افغانستان میں امن آ سکتا ہے it's not possible because جو افغانستان کی حکومت موجود ہے وہ خود ہی نہیں چاہتی کہ امن آئے اس لیے کہ ان کی نوکریہ یا ان کا پیسہ عبداللہ عبداللہ جیسے لوگوں کا یا حامد کردئی جیسے لوگوں کا وہ they are living on the خیرات of other countries اور اس پہ انڈیا سب سے آگے ہے اور وہ آپس میں ہی امن اگر لاتے ہیں تو ان کی دکانداری بند ہو جاتی ہے اس لیے انہوں یہ ریٹورکس بنایا ہوا ہے کہ افغانستان کے اندر جو چیز ہو اس کا blame انہوں نے پاکستان پہ پھیکنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آپ نے border management کی بات کی یا border fencing کی بات کی اس کے اوپر انہیں راضی نہیں ہوا وہ پاکستان نے enforce کرنا ہے دنیا میں آگوں کو بعض جگہ کھڑا ہونا پڑتا ہے اپنے stance کے لیے آج ہم کو اپنے stance کے لیے کھڑا ہونا ہے امریکہ کے سامنے بھی ٹرمپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو آپ نے اس کی بھی آنکھوں میں آکے ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس سے برا اب نہیں ہو سکتا so we have got nothing to lose now we have to stand on our feet and look into the eyes of the others and talk to them اور اس کے لیے آپ کو بڑی resilient dynamic اور strong leadership چاہیے ہوتی ہے اور جو حاور نے بات کی نا جب leadership politically manured ہو جاتی ہے تو پھر وہ strong نہیں رہتی وہ resilient نہیں رہتی وہ dynamic نہیں رہتی تو اس leadership کے اندر تاکہ پھر دانیمی تب پاکستان کے dynamic leadership وہ ہوگی جو پاکستان کے economic situation کو بہتر بنا سکے اور economic situation تب بہتر بن سکتی ہے یہ معاشی صورتحال کو تب بہتری کی طرف لے کر جایا جا سکتا ہے اگر یہاں سے کرزہ ختم کیا جائے خود سے business generate کیا جائے لیکن کیا کریے کہ 8000 عرب ہو گیا کرزہ بیرونی کرزہ ملکی کرزہ حکومت کے اوپر 8000 عرب ناظرین اور جس طریقے سے ہم لوگ آگے چل رہے ہیں اس طرح تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ situation آگے بڑھتی جائے گی اور national assembly کے اندر بھی ہم لوگ دیکھیں تو مختلف باتیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کرزہ تو خوابر صاحب آگے جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے اب ہم اس حوالے سے اس حکومت کے اندر بھی GDP2 loan ratio آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ ہو گئی 68% ہو گئی national assembly کے لوگ بیٹھے ہوئے parliament میں کیا کر رہے ہیں کیا سوال نہیں اٹھائے جاتے ہیں اس حوالے سے انہی کا سوال تو پہلے دن سے اٹھائے جا رہے ہیں اور جب سے national assembly آئی ہے وہاں پہ opposition کے لوگ PTI کے لوگ ہیں People's Party کے لوگ ہیں وہ بات کر رہے ہیں سارے کرزے کے ایشو کے اوپر جس طرح پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ 2005 کا ایک آپ کا act ہے parliament کا جس میں جس میں یہ کہ fiscal responsibility and debt limitation act 2005 جس کے تحت آپ 60 فیصد سے زیادہ GDP جو آپ کا debt to GDP ratio آپ نے جس طرح بتایا 68% پہ پہنچ چکے وہ violation ہے وہ بھی بارہا اس کا بھی ذکر ہوتا ہے اور ذکر جب national assembly کے اندر ہوتا تو وہاں پہ آکھے ان کا جواب جو گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے ساگدار صاحب کہتے ہیں کہ یہ معاملات اس طرح کے پہلی گورنمنٹ نے بھی اس لاک وائلٹ کیا ہم بھی کر رہے ہیں کیا کریں مجبوری ہے کیا کر سکتے ہیں معاملہ صرف یہ ہے کہ اگین وہ بات وہ گوم پھر کے بعد اسی چیز پہ آ چاہتی ہے کہ آپ کی جو executive ہے government of the day ہے ساری responsibility اس کے اوپر ہے اب parliament کے اندر جمہوریت کے اندر ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ایک majority party بیٹھی ہوئی ہے اب majority party کے پاس ساری powers ہیں اس پہ opposition کچھ شور تو وہ مچا سکتے ہیں لیکن وہ کوئی ایسا قانون نہیں پاس کر سکتے نیشنل سمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر یا اوبر اور پارلیمنٹ کے اندر جسے وہ گورنمنٹ پہ کوئی ایسی قدگن لگا دیں کہ آپ یہ نہ کریں یا اساق دار صاحب کو کسی چیز کا پابند کر دیں کہ وہ ایسی چیز نہ کریں جسر ابھی آپ نے دیکھا ایک نئی amendment آ رہی ہے یہ جو ہوگا کہ کل کلان کو اگر پنامہ گیٹ کے ایشیو پر وہ کسی بھی پارٹی کوئی پرائمسل صاحب یا پی ٹی آئی والے لوگ کوئی بھی جو پنامہ گیٹ میں آئے ہوئے ہیں ان کے اگینس فیصلہ جائے گا تو وہ اپیل کر سکیں گے وہ امیجنلی اس پر ان کا امپیکٹ نہیں آئے گا تو اس طرح کے معاملات میں تو اپنی لیجسلیشن کر رہے ہیں لیکن جو اصل لیجسلیشن ہونی چاہیے یا یہ جو سارے معاملات ہیں جس طرح بارہاٹ ٹیلیوین پروگرام سے اخبارات میں ہر جگہ یہ لکھا جا رہا ہے کہ دن بے دن ہم ڈیٹ ٹریپ کی طرف جا رہے ہیں پچھلے دن ایک خبر ہم نے ذکر کیا تھا کہ دوہزار بیس تک ہنڈر انٹین بلین ڈالر تک چلا جائے گا نائنٹی بلین پر آپ جائیں گے آپ تو اگر آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو آپ تو اپنے ملک سے جہاز نہیں اٹھ سکتے آپ کو کوئی لینڈ نہیں کرنے دے گا آپ کی لسیز کھلنا بند ہو جائیں گی جو لیٹر آف کرتا ہے جو بزنس پوری دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں آپ تو بند ہو کر رہ جائیں گے پھر وہی بات آ جاتی ہے تو پھر اگین آپ دیکھیں گے امریکہ کی طرف اگین آپ دیکھیں گے ورلڈ بینک کی طرف کہ جی ہمیں بیل اوٹ کریں جب آپ ان کی طرف دیکھیں گے بیل اوٹ ہونے کے لیے وہ پھر اپنی شرائط منائیں گے تو پھر اس میں آپ کی یہ وہ ساری جو ہے نا آنر آپ کی ڈیگنٹی آپ کی سوورینٹی وہ ساری کچھ مینے نہیں رکھے گی پھر آپ کو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی لیول پر دینا پڑے گا جس طرح پچھلے دن یاد ہوگا آپ کو کہ چوڑی سار نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک مفروضہ پیش کیا تھا وہ مفروضہ تو تھا لیکن اس کی کچھ ریالیٹی کچھ ریالیٹی بیس چیزیں دیا وہ یہ تھا کہ جی سیکیورٹی بریچ تو ایسی ہوگی فرض کریں ہم نے ایک میٹنگ میں بیٹھے ہیں پرائم سٹر ہوس میں وہاں پہ ہم یہ ڈیسکس کر رہے ہیں کہ جی ملک کا کرزہ اب اس لیول تک پہنچ گیا ہے کہ اس کرزے کو اتارنے کے لیے ہمیں اپنے کوئی نیکلر ایسرٹ یا نیکلر ہمیں جو جو وہ جو فارمولاز ہیں ان کو کہیں ٹریڈ آف کر کے ہمیں وہ کرزہ اتارنا پڑے گا اگر وہ خبر باہر آئے گی تو وہ سیکیورٹی بریچ ہوگی یہ انہوں نے مفروضہ پریس کانفرنس میں آن دا ریکٹ ہے آپ بلکل وہ دیکھ سکتی ہیں سن سکتی ہیں ریکارڈڈ پیس کانفرنس آویلیبل ہے تو یہ اس طرح کہ مفروض ہے آپ پیش کر رہے ہیں تو جب آپ کرزہ آپ کا اس لیول کا ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کی جو ہے آپ کی جو گردن ہے وہ پوری دنیا کے دنیا کیا امریکہ کے ہاتھ میں ہوگی آئی ای ایم ایف کے ہاتھ میں ہوگی ورڈ بینک کے ہاتھ میں ہوگی وہ جس طرح نہیں ہوتے ہیں وہ کسی جن کی جان توتے میں یا جس طرح اس کو چاہیں کہ ہم رول لیں گے تو جتنے مرضی آپ جن بڑے ہیں کہ ہمارے پاس نیکلر ویپنز ہیں ہم بڑی سٹرانگ قوم ہیں ہمارے بڑا آنر ہے تو پھر آپ کی کوئی نہیں سنیں گا یہ کرزہ ایک ناسور من گیا غزنفر صاحب اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے تو ہر پاکستانی مانتا اور ہر پاکستانی ایکسپیکٹ بھی کر رہا تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو یہ کرزے کی باتیں جو کرتے تھے سویس بینکوں سے پیسے واپس لانے کی باتیں کرتے تھے سڑکوں پر گھسیدنے کی باتیں کرتے تھے وہ ساری ست ثابت ہوں گی لیکن ایسی ابھی تک کوئی ست ثابت نہیں ہوئی سویس بینکوں سے بھی پیسے واپس نہیں آئے الٹا ایک نیا سکینڈل وزیراعظم صاحب کے بچوں کے حوالے سے بن گیا کہ جی اپنے تمام کے تمام اساسے تو باہر رکھے ہوئے تو پاکستان کے اندر انویسمنٹ کدھر سے لائیں گے وزن فر صاحب بات یہ ہے ریکہ کہ آپ نے جو کچھ کہا اس میں باقی چیزیں تو ٹھیک ہیں جس طرح بھی ہیں وہ چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ پی 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 اور پی ایم ایل اینڈ کے دمیان اگر آپ دیکھیں تو انہیں انہیں فورٹی نائن بینیرڈ ڈالر سے پرزا دی جو بات خاور نے کی نا نیوکلر کے حساب سے اس کے اندر مجھے جو فکر ہے وہ ایک پریکٹیکل چیز دیکھیں ایک ویسٹ کی ریالیٹی دیکھیں ویسٹ کی سوچ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا وہاں پہ ایک نیوڈ یوک ٹائم دیکھ ایک آرٹیکل چھپا تھا بائے پاکستان نیوز فور ہنڈڈ بلین ڈالرز اور انہیں کہا تھا کہ آپ ہنڈڈ بلین ڈالرز پاکستان کو دے دیں اس کا قرضہ اتنا ہے یہ اس وقت وہ ہے جب آسف زرداری جو ہے وہ امریکہ گئے ہوئے تھے وہ فرنڈس آف پاکستان کے لیے جو اپنے فنڈڈ کر رہے تھے تو پندرہ بلین ڈالرز جنریٹویٹ اٹی فائی بلین ڈالر رہ گئے تھے تو وہاں پہ یہ سیجیکشن دے چکی ہے انہیں کہے کنسورشیم بنا دیں ان کو کہیں نیوکس کی ایک سو ختم کریں ان کے ایکسپیرمنٹ ختم کریں اور اور اپیڈر رہے آپ کرزہ دیں ہم فاسٹ لی وی آر گوئنگ انٹو ای ڈیٹ ٹرپ اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گی تو ابھی آپ کو آئی ایم ایف کے پاس آپ نے کہا نا پروگرام ختم ہو گیا ابھی دوبارہ آپ کو جب بائیس بلین ڈالر دینے پڑیں گے نا ری پیمنٹ میں جو اس کے انٹرسٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کر کیا رہے ہیں آپ مطلب جو پاکستان کے بزنس آپ نے تباہ کی ہیں یہاں پہ ایک سٹیٹ اپنا سٹیٹ کا بزنس چلتا تھا اس کے اوپر ٹیکس اتنے لگا دیئے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ملک کے اندر آپ بزنس ختم کر رہے ہیں قرضے آپ کے برتے جا رہے ہیں آپ کی ایف ڈی آئیز نہیں آ رہی ہیں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کی آپ فگرز اٹھا کے پڑھ لیں وہاں پہ یورپی ایڈین کی اور ایک بزنس کانسل کی رپورٹ ہے کہ پاکستان نے کوئی ایسے لاؤز نہیں بنایا جس کے ذریعے آپ بزنس ایف ڈی آئیز کو فروغ دے سکے تو آپ سے بس وہ انویسٹ آپ مجھے بتائیں نا کہ جب یہ تمام چیزیں نہیں آ رہی ہیں اور قرضے پہ قرضہ اور قرضے پہ قرضہ اور یہ تو چھوڑیے آپ نے پشتے دنوں آپ نے خبر سارے ٹیلویزن چینلز پر ہر جگہ چلی تھی کہ آپ نے اپنی موٹر وی گر بھی رکھ دی ریڈیو پاکستان کی بینڈنگ گر بھی جب گر بھی رکھے مجھے نہیں بتا I don't know I'm not an economist but when I read this thing تو یہ کہ آپ کو شریل نہیں دیتا کہ پاکستان کے ساتھ کے ایک طرف آپ کو ٹیرزم کے اس سے لڑ رہے ہیں کیری لگر بل کے پیسے آپ کو نہیں ملی ہیں وہ جو آپ نے اسپینڈ کر دیا پیسہ وہ آپ کو ریٹرن نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ سے ٹرمپ صاحب آگئے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاکستان کے لیے میں انڈیا کو چیکمیٹ کروں گا یہ تمام چیزیں کون ریالائز کرتا ہے کون سے ایسے تھنگ ٹینک بیٹری میں یہاں پہ آپ صرف لڑ رہے ہیں انٹرنل لڑائی یہاں پہ آپ صرف لڑ رہے ہیں آپ دیکھئے جو استحار شایہ ہوئے ہیں پھلے دنوں شایہ ہوئے ہیں جس کے اوپر آپ نے گورنمنٹ کی جو ہے وہ پرفارمنس کو پتہ نہیں کہا وہ کس کے پیسے سے شایہ کیے وہ جی ڈی پی کی ریشو جو بتائی گئی تھی اگر انٹرس لک آفٹر نہیں ہوتا ان تمام چیزوں پر پاکستان کے اندر انٹرس لک آفٹر نہیں ہوتا تو وہ غریب عوام کری یہاں دی آر پلینگ آن ڈی لائیفز آف پور پیپل آف پاکستان اچھا نیکہ جو آپ یہ ویل فیر اوریینٹیڈ نہیں ہے یہ لوگ لوگوں کی جانوں سے اور ان کے مستقبل اور پاکستان کے مستقبل جو ہے وہ آپ دیکھئے کس طرح ہوتا جا رہا ہے باہر کے چیلنجز ہیں خامد صاحب کوئکلی اپنا پوائنٹ دیتے پھر مجھے بریک کی طرف جانے ہیں جی انیگہ جو آپ نے کوئسٹن میں پوچھ رہی تھی جب پیپلز پارٹی تھی پیم الان گورنمنٹ میں آنے والے تو وہ کہتے ہیں ہم ان کے پیسے لے آئیں گے یہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی ہے یہ یہ ہے کہ آپ میرے خیال جو انڈرس کا خیال رکھیں میں آپ کے رکھوں گا اب یہی ہو رہا ہے آپ دیکھیں کیسز ہوتے ہیں اس کے بعد پرسیکوشن نہیں ہوتی ڈاکٹر آسن بیٹھے ہوئے رام کے ساتھ اپنے گھر کے اندر جیل کے اب ہسپیٹل میں چلے گے اپنے میں اسی طرح یہ کہ آپ کو یہ ہم میں اور آپ کو یہ میرے آئی واش نظر آئے گا اور اس کے بعد پیچھے سب کٹھے ہیں لہٰذا پیچھے سب کٹھے ہیں تب یہ مسئلہ مسائل ہو رہے ہیں پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہے اب پاکستان کے اندر اکنومک اشیوز بہت زیادہ سکھ ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سپیشلی جب اتنا بڑھا چڑھا کہ جی ڈی پی کو بتایا جاتا ہے ریمیٹنسز کو بتایا جاتا ہے فورن ریزروز کو بتایا جاتا ہے تو یہ بھی بتایا جائے اس کے پیچھے کتنے قرضیں اور کتنے قرضیں دینے اور اس کے اوپر سود کتنا دینا اور اس کے اوپر عوام کو کتنا گروی رکھوایا جائے گا یہ بھی بتا دیا جائے ابھی بریک کی طرف جانے اور بریک کے بعد ایک اور بات کریں گے پیسوں کے حوالے سے فائنانچل ڈیسیجنز کے حوالے سے کیا بریک کے بعد بتاؤں گی مواشی سچویشن کی بات ہو رہی تھی ایسی صورتحال جو کہ ملک کو مشکل میں ڈال دے وزیراعظم صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کل اختیارات مل جائیں مواشی ڈیسیجنز کے اور بہت سارے مواشی ڈیسیجنز کے بارے میں اٹھارہ اگست کو ایک فیصلہ آیا تھا اس فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ وزیراعظم صاحب بزاتے خود ڈیسیجنز نہیں لے پائیں گے بلکہ کابینہ سے ان کو مشاورت کرنی پڑے گی اب اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے سیدھا سیدھا کہہ دیا ہے غزنفر صاحب کہ آپ یہ تمام جو جتنے بھی ہم لوگ نے فیصلہ کیا تھا یہ قانون کو آئین کو اور ہسٹورک لیگل بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر کیا گیا تھا ایسے میں وزیراعظم صاحب کو کون سے ایسے فیصلے کرنے ہیں جس میں ان کو کل اختیارات چاہیئے فینانشل میٹرز میں یہ بڑی ہسٹورکل میں کہوں گا ججمنٹ ہے میری نظر میں کیونکہ اس میں ایک تو آپ نے جو فیصلے کا ذکر کیا نلیقہ ایک تو وہ ہے دوسرے سے اس میں بڑے الیبریٹ طریقے سے فیڈل گارمنٹ کی ڈیفینیشن کی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ جب ہم نے فیڈل گارمنٹ کا ڈیفینیشن کیا ہے تو اس میں کونسٹیچوشن اور جتنی پرویزن آف لاوز ہیں ان سب کو ہم نے انویو رکھا ہے اور اس کے اوپر بیس کر کے یہ کہا گیا ہے کہ کون سی ایس یہ پولیسیز جو ہیں وہ پرائی بینیسٹر کی ڈیسکریشنی گرانٹ جو ہیں جس کے ذریعے وہ بہت سارے فسکل پیسے فیصلے کرتے تھے اور اس کے ساتھ جو کیابنٹ کی ریلیکشن شپ ہے اس کو لنک کرنا بہت ضروری ہے اور یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے آپ کے دیکھیں امریکہ کی ہم ہر جگہ مسال دیتے ہیں تو وہاں پہ جب بجٹس اپروف کیے جاتے ہیں ہو یہ راہ ہے کہ خود فیصلے کر کے خود آرڈنیز بنایا خود سائن کیا اور اس کو فلوٹ کر دیا بھائی یہ جانے ہوئے کہ اس کا لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا یا مارکٹ پہ کیا اثر پڑے گا جیسے پشلے دنوں جو فیصلے جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا بہت سارے آیتے فیصلے ہیں جنہوں نے پاکستان میں بزنس کو روک دیا ہے تو اب یہ جو فیصلے ہیں اس کے لیے ضروری یہ ہو گیا ہے کہ وہ جایا جائے کیابنٹ میں اور وہاں سے فیصلوں کی اپروور نہیں جائے لیکن ابھی اس کے اوپر دیکھئے جیسے خاور ابھی کہہ رہے تھے نا کہ ایک وہ پنامہ کے اوپر ایک کانسٹیوشنل ایمینٹمنٹ لانے کی کوشش کار جا رہی ہے تو اس کے اوپر بھی فوراں ریاکشن آیا ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک کانسٹیوشنل ایمینٹمنٹ لانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے اور وہ اس کے ذریعے تاکہ پرائیم ایسٹر کے جو اختیارات ہیں ان کو ان لیمٹڈ رکھا وہ کھیلیں جس طرح میں نے آپ سے کہا نا اب یہ اشتہار جو چھپ رہے ہیں گورنمنٹ کی دوئنگ کے ملینز کے اشتہار چھپ رہے ہیں اس کا پیسہ کون دے گا نیکہ کون سوال کرے گا کہ عوام کا پیسہ آپ اپنی ذات کے لیے اور اپنی عیاشیوں کے لیے نہیں خرج کر سکتے ہیں تو یہ جو سپریم کورٹ نے جو دی یہ رولنگ یہ ایک بڑی لانگر رن میں جائے گی اور اس کا اطلاق جو ہے بہت سارے اور اداروں پر بھی ہوگا ایون وہ کہتے ہیں اس کا جی ایچ گو کے اوپر بھی اطلاق ہوگا آپ کی انڈیپنڈنٹ بارڈیز بھی اطلاق ہوگا لیکن ایک اسٹیٹریشلائز کرنے کے لیے اور جس طرح فیڈل گورنمنٹ کو ڈیفائنڈ کیا گیا ہے اس کے لیے آنے والی حکومتوں بھی اور اس حکومت کے اوپر تو بہت قدغن ہونی چاہیے کہ جو ڈسکریشلی گرارڈ کے فیستے ہیں وہ کسی نہ کسی باڈی کے تیت اپروف کیے جائیں یہ نوع کہ آپ گھر میں بیٹھیں صبح سو کے اٹھیں اور آپ کے ذہن میں ایک فیزیبلیٹی رپورٹ آئے کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو وہ آپ چلا دیں آپ جس نے میٹرو کی جس نے کلین چٹ دی تھی اس کو آپ اپنا کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نے کسی جو مرضی چاہے ہو جائے چاہے فورن منسٹری کا کیٹر متاثر ہو اس کو سفیر بنا کے بھیج دیں اختیارات کی بات اختیارات تو بڑے ناجائز طریقے سے استعمال کیا جاتے ہیں ہمارے ملک کا بڑے عرصے سے ہمارے حکمرانوں کا شیوار ہے لیکن خاور صاحب جہاں ایکنومک سیچویشن کی بات کی جائے وہاں آپ نے دیکھا ہے پینما میں بھی معاشی صورتحال وزیراعظم کے بچوں کی اس کے اوپر سوال اڑ گیا اس معاشی صورتحال کیلئے ایک خط آتا ہے قطری شہزادے کا قطری شہزادے کا خط آنے کے بعد پھر ایک پرمٹ ملتا ہے وہیں قطر کے شہزادے کو کیا خط ملتا ہے کہ جی ایک ایسا برڈ ایک ایسا پرندہ تلور یا پھر حبارہ بسٹرڈ جس کا شکار ممنوع ہے جس کے بارے میں ہمارے یہاں ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اس کی اجازت مل جاتی ہے یہ کئی گیون ٹیک تو نہیں ہے کہ چلے ملکی معاشی سچوئیشن تو ایک طرف اپنی معاشی صورتحال تو بہتر کی جائے انیکہ یہ دیکھ کے سٹوری پڑھ کے جب میں نکل پڑی تو مجھے تو وہ اللہ فلی اللہ والی وہ سٹوری یاد آگی کہ ہمارے پولیٹیشنز کی حالت جو ہے وہ ایک ایسی شہزادی والی ہے جب کسی بھی خطرے میں پڑھتی ہے کوئی شہزادہ آتا ہے اس کی ہلپ کے لیے گوڑے پہ بیٹھ کے آتا ہے اور اس کی ہلپ کرتا ہے دیکھیں آپ محترمہ دیکھیں نا پہلے محترمہ بینزیر بٹوز کے بعد زرداری صاحب وہ یو اے ای میں کافی عرصہ جلاوطنی میں رہے اپنی سو کال جلاوطنی میں رہے اس کے بعد محاشر صاحب پہ کیسز بنے جب وہ آپ کو پتا ہے کوئی کے بعد جو بھی معاملات ہوئے ہسٹری کا حصہ ہے وہ ان کو سعودی عرب میں ماشاء اللہ چلے گئے وہاں تو انہیں آر دس سال پیلس میں بیٹھ کے بزنس بھی بنایا پیسے بنائے آرام سے زندگی اداری اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ معاملہ آیا تو ابھی ایک اور شہزادے کا لیٹر آگیا ابھی پتہ نہیں اور کتنے شہزادے آئیں گے ہمارے اس ملک کے اندر تو یہ بیسیکلی وہ جو پہلے بھی میں نے آپ وہ پہلے بھی ایک ذکر کیا تھا میں ہمارے ایک پروگرام میں کہ بدقسمتی ہم ایک سیٹلائٹ سٹیٹ ہیں سیٹلائٹ سٹیٹ ہے کہ ہمارے جو دوسرے تیسرے ملک میں ہو رہی ہوتے ہیں وہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں اور ہم یہاں پہ امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اپنے اپنے ملک کا کیس اپنے ملکی عدالت اس کو دیکھ رہی ہے ایک تیسرے شہزادے نے آ کے ایک لیٹر پر دیو جوا دیا ہے کہ یہ تو سارا پیسہ میرا ہے آپ کا پتہ نہیں اور کتنے لیٹر اس میں آئیں گے تو بات وہیں پہ آ جاتی ہے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ حبارہ بسٹرڈ کا ایشیو یہ لاسٹیئر لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا آرگومنٹ گورنمنہ پاکستان فیڈریشن نے جمع کروایا انہوں نے یہ کہا کہ ہماری یہ فورن پولیسی کا یہ ریٹن چیز ہے آن دا ریکڈ چیز ہے یہ ہمارا جو حبارہ بسٹرڈ کا جو شکار ہمارے شہزادے کرنے آتے ہیں یا باہر سے ڈگنیٹریز آتے ہیں یہ ہماری فورن پولیسی کا ایک پلر ہے کی حصہ ہے ایک تلیدی رول ادا کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو بین نہیں کر سکتے اس کے بعد پھر کورٹ کے اندر کافی جو ہیٹر ڈیبیٹ ہوئی بعد میں یہ پھر فیصلہ کورٹ نے پھر سپریم کورٹ کا ڈسین ہے ہمیں رسپیکٹ کرنا پڑے گا اور ہم کرتے بھی ہیں سپریم کورٹ نے بین اپریفٹ کر دیا تھا وہ نے کہا تھا کہ یہ متعلقہ گورنمنٹ کی رائٹ ہے وہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے تو دے دیں نہیں سمجھتے نہ دیں لیکن انگرونڈ سچویشن یہی ہے کہ یہ بہت کم ہے کم رہ گئی ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ ایک یونیورسلی ایک 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 فینامنا ہے کہ جو بھی انڈیجرڈ سپیشیز ہیں جن کی کم تعداد رہ گئی ہے اس کے اوپر یہی ہے وہ موالک وہاں پہ ریجنز وہ یہ کرتے ہیں ان کا اشکار ان کا کم سے کم کیا جائے اور ان کی اگر ہمارا ہمارا فورن پالیسی کا پلر ہے غزن فر صاحب تو پھر ہم ایسا کیوں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہمسایہ ملک جاتا ہے وہاں جا کر یو اے ای کے شہزادوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں وہاں جا کر مسجدوں میں سیلپیاں اترتی ہیں دوسری طرف پاکستان میں ایک فورن پالیسی کے پلر کے طور پر اس چیز کو بھی استعمال کرتے ہوئے ہم وہ فوائد نہیں حاصل کر سکتے بالخصوص ملک کے لئے چاہے ایک فیملی کے لئے خط آجائے وہ بات الگ ہے ملک کے لئے اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے یا کیا ہم لوگ نے اس کو کیش کروا لیا ایک چھوٹی سی چیز سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ یہ شخص شیخ جاسن بن ہم جو ہیں اور جو قطریش ازادے ہیں ان میں سے ان کو فورن پرینٹنگز خریدنے کا بڑا شوق ہے ان کو دوستیاں منانے کا بڑا شوق ہے انہوں نے ایک فورن پرینٹنگ پرکاسو کی خریدی تھی ون ہنڈرنڈ ایٹی ملین ڈالرز میں اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ نواز شریف صاحب کے باہر جانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس وقت بھی قطریوں نے ان سے اپنا کانٹیکٹ کیا تھا اور پھر حراری صاحب جو ہے وہ سامنے آگئے تھے اس کے بعد لمبی سٹوری چل پڑی تھی اور ان کے بیتاشا ان کے مطلب ریٹ کو ہے پھر ایمریٹ شیئر لائن میں ان کے شیئرز بہت بڑے ہیں دنیا میں بہت تیر کا کاروبار ہے تو اس میں صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹویل ملین ڈالرز جو لیے تھے اپنا کاروبار کے لیے جس نے ون ایٹی ملین ڈالرز کی پکاسو کی پینٹی خریدی وہ بارہ ملین ڈالر لے گا کاروبار کے لیے اور رکھے گا اپنے پاس تو یہ بہت بڑا سوال ہے اس کے پر بہت بڑے سوال اٹھتے ہیں اور قتلی شہزادوں کے حساب سے تو یہ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ فورن پولیسی آف ایسل میں یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو رہیوی آرخان رہیوی آرخان سے اوپر بھارپور بالنگار اسے اوپر آپ اپر سندھ میں چلے جائیں وہاں پہ سنکچوریز بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ وہ وائل لائف کو پروٹیکٹ کرتے ہو یہ تمام جو ہے وائل لائف کے انڈر آتا ہے اور اس میں واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ انڈینجر اسپیشیز کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے لیکن چونکہ رہیوی آرخان ائرپورٹ اور رہیوی آرخان کے ساتھ اتنی چیزیں جتنی ہیں اور اس کے آگے کیونکہ دبائی کے اور ان شہزادوں کے جو سلطان ہیں ان کے تعاون سے وہ ڈیویلپ ہوئی ہیں تو اس طرح ایک طرح اس جیسٹر کے طور پہ اور وہاں پہ کافی انویسٹمنٹ ہے رہیوی آرخان چاہے اوپر چلے جائیں کافی انویسٹمنٹ ہے اور بڑی موزیٹیو انویسٹمنٹ ہے دبائی کی حکومت کی اور یو اے کی حکومت کی تو اس لیے ان کو اس حساب سے دیکھنے کے لیے یہ جو ہے ایک پروویزن دی جاتی ہے جس کے آگے وہ آکے بارہ بسٹڈ یا باقی چیزوں کا شکار کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو ہر شہزادے یہ میری نظر میں یہ زیادہ تر ریلیٹڈ تھا یو اے ای اور دبائی سے لیکن چونکہ اب ایک قطری شہزادے کا خط آگیا ہے لینکجز آگے ہیں کل دس اور شہزادوں کے خط آئیں گے تو مجھے لگتے آنے والے دنوں میں یو بارہ بسٹڈ جو ہے یہ پاکتان سے اندائی ہو جائے گا برگیر صاحب وہ جو خبریں یہ آ رہے ہیں کہ جس رہے کل بھی اتزاز حسن نے بھی یہ ایک پریس کانسنس میں کہا کہ قطری شہزادے کو کورٹ میں آنا پڑے گا جب کورٹ میں آتے تو وہاں پہ پرسیکشن ہوتی ہے کراس اگزامینیشن ہوتی ہے تو میرے خیال میں شہزادہ صاحب آئیں کیونکہ کورٹ کے اندر آپ کو پتا ہے پر جب اپوزیشن اسی لیے تو وہ شکار کے لیے لے کے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہاں جا کے سٹیٹمنٹ دے دے وہاں بھی ایک خط لے کے کہ جی بہت اچھا شکار کیا ہے ایسے مشکل ہی لگتا ہے غزانفر صاحب وہاں بھی سٹیٹمنٹ ہو جائے ایسا وہاں پوسیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر شکار کرنے آ ہی گئے ہیں تو ٹھیک ہے پاکستان میں تو آنا ہو ہی گیا ہے غزانفر صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں شاید کوئی سٹیٹمنٹ دے دیں تو چلے ہی جائیں سپریم کورٹ میں کیا جاتا ہے ایک سٹیٹمنٹ دینے میں کیا جاتا ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے یہ ایک بات یہاں دیکھے گا سیفر رحمان صاحب جن کو مزنگ میں ایک دوائیوں کی دکان ہوا کرتی تھی چھوٹی سی اور اس کے بعد پھر وہ قطر گئے وہ وہاں جا کے انہیں کام کیا اور نواز شریف کے ساتھ جو ان کا ریکسز رہا یہ تمام کی تمام چیزیں جو ارینج کی گئی اس پہ سیفر رحمان کا آپ کو پتہ ہی ہوگا ان کا پاکستان میں بھی کیا کردار رہا ہے یا ان کا بیویر کیا رہا تو یہ جو لنکیجز ہیں نا اس کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے یہ مطلب ہے بڑے اب یہ تو چونکہ سپریم کورٹ میں کیس ہے اس پہ کوئی کومنٹ کیا نہیں جا سکتا لیکن اس کے لیے علاو کرنا جو ہے یا وہ آنا وہ میرا خواہ ایک ریمٹ تک تو ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ جی اس اس کو تو کر سکتے اس کو اوپن کر دینا جو ہے واقعی انڈینجر اسپیشیز پہ ایک اسپیشی کو ختم کرنے علی بات انیکہ میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ جب کوٹ انیکہ تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں جب کوٹ میں آتے ہیں تو آن اوث آپ نا آن اوث قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا اور اس کے بعد کوٹ جو بھی ڈیٹرمن کرتی ہے فیصلہ اگر آپ نے فرض کرے جھوٹ بول رہے ہیں تو کوٹ آپ کو آپ کو سزا بھی دے سکتی آپ کو وہاں پہ سپریم کوٹ سے کسی جیل میں بھی بجوائے جا سکتا ہے تو اتنا آسان کام نہیں یا خالی خط سے کام نہیں چلے گا آپ کو آ کے کوٹ کے سامنے بیان دینا پڑے گا اور وہ آن اوث بیان دینا پڑے گا تو وہ آئرن دینا پڑے گا یا نہیں دیا جائے گا یہ ایک الگ معاملہ یہ ایک بالکل الالگ ایشو ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ شاید ہو یا شاید نہ ہو اینیوے جب بات آتی ہے پاکستان کے پرندوں کے حقوق کی تو یہاں پرندوں کی کیا بات کریں یا جانوروں کی کیا بات کریں یا تو بچوں کے حقوق کے بارے میں بہت مسئلے مسائل سامنے آتے ہیں بچوں کا عالمی دن گزر گیا ناظری لیکن بچوں کے حقوق کے بارے میں کیا کیا گیا کیچڑ میں بیٹھ کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں کئی بچے تعلیم بھی نہیں حاصل کرتے ہیں بلکہ ایک عالمی رپورٹ سامنے آئی ہے غزنانفر صاحب جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں غزائی کلت کی وجہ سے بچے سٹنٹنگ ان میں پای جاری ہے مال نیٹریشن کی وجہ سے سٹنٹنگ یعنی وہ نہ تو صحیح سے نشنمہ پات سک رہے ہیں نہ صحیح ان کی ہائٹ ہو سک رہی ہے نہ صحیح ویٹ ہو سک رہے ہیں ایسے میں میٹرو ٹرین پر پیسے لگ رہے ہیں ایسے میں میٹرو بس بنی ایسے میں سڑکیں بن رہی ہیں آپ کے بچے غزائی کلت کا شکار ہے اور دوسری طرف پیسے لگ رہے ہیں بات یہ انیکہ کہ یہ جہاں نا ڈیکلین رائٹس آف چائلڈ اور یونیورسل دے یہ نائنٹین سفٹی نائن میں کنونشن بنا تھا اس کا جو کنونشن آن رائٹ آف چرن جو آنٹین ایٹی نائن میں بنا تھا اور پاکستان جو ان دونوں کنونشن کا سیگنیٹری ہے اور یورپین یونین نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر پروسس کریں گے اور ہم ایک آؤٹریچ کریں گے جس کے لئے ہم دنیا کے ممالک تک پہنچیں گے جہاں بچوں کی حالات بہتر بنا جائے اور ابھی بھی انہوں نے بھی یورپین یونین نے پاکستان کے حوالے سے اسپیسیفک کچھ میئر جو ہیں وہ اناؤنس کی ہیں اب وہ تو چیزیں انٹرنیشنل لیول پہ ہیں آپ نے جو ذکر کیا نا پاکستان کے اندر جو بچوں کی یعنی آپ کے ہاں اموات کیا ہے چائلڈ مورٹیلٹی جو ہے پاکستان کے اندر وہ مطلب سب سے زیادہ ہے حالانکہ پاکستان نے ان دونوں کنونشن کو نائنٹین نائنٹی بارہ نومبر نائنٹین نائنٹین کو ریٹیفائی کر دیا تھا اب چائلڈ مورٹیلٹی ہے ہیلت کے ایشوز ہیں ایجوکیشن کے ایشوز ہیں اس کے بعد امپلائیمنٹ کے ایشو ہیں چائلڈ لیبر کا ایشو ہے اور اس کے سب سے بنیادی بات جو ہے آپ نے کرمنل ایکٹیوٹیز میں جو ایج ہے وہ دس سال کے اوپر رکھی ہوئی ہے تو ہمارے ہاں ہونا کیا چاہیے ایک تو پریکٹیکل سٹیپس ہے نا پریکٹیکل سٹیپس سے پہلے انیقہ سب سے پہلے آپ کونسیپچولز اور جو آپ کے ریٹیفائیڈ سٹیپس ہوتے ہیں نا جو آپ دنیا کی نظر اس کو پہلے آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس کے لیے تھوڑے کوئی کونسس بنائیں کوئی اس کے لیے آپ ارگنیزیشن بنائیں اس کے لیے ایک باڈی بنائیں اور اس باڈی کی آؤٹریچوں ان جگہوں پہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی ہیں سب سے پہلے تو آپ کو وومن ایڈیوکیشن جو ہے یا عورت کی جو ایڈیوکیشن ہے اس کے اوپر زور دینا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنے بچوں کو ٹھیک ٹرین کرے اب بچے جب باہر آ جاتے ہیں تو ایک لاؤ یہاں پہ امپلیمنٹ ہونا ضروری ہے کہ ہر پیرنٹس کو اپنے بچے کو کمانگا فیفت یا ٹین تک سکول میں بھیجنا پڑے گا لیکن آپ نے سکولوں کی حالت دیکھ وہ سولہ سال تک کی ایڈیوکیشن کی وہ ختم کر دیا ایک آپ نے دانش سکول کا کونسپٹ شروع کر دیا ٹھیک ہے وہ سولہ سال تک کی ایڈیوکیشن کا بھی تھا خابر صاحب اور دوسری طرف بچوں کی موٹیلیٹی ریٹ کی بھی بات کر رہے ہیں یہاں بچوں کے حقوق کا یہ حال ہے سب سے زیادہ شاید اس حصال جن کا اور ہے وہ بچوں کا طبقہ ہے کہ ان کو اپنے رائٹس کا نہیں پتا یہاں ان کے ساتھ کیا کیا ابیوز نہیں ہوتی سب کو معلوم ہے خابر صاحب انیقہ جو آپ نے جس رپورٹ کا ذکر کیا ہے میں نے ہی آپ نے 92 ٹیلوین چینل پر بریک کی تھی سب سے پہلے ہمارے پاس آگئی تھی یہ ورڈ بینک کی رپورٹ ہے پاکستان کے اس کا ٹائٹل تھے تھا گروت میٹرز اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جو پریولنس سٹنٹنگ گروت کی وہ 44% ہے اور یہ پوری دنیا کے حساب سے ہم تیسرا بدترین ملک ہیں جہاں کے بچوں کی پراپر ان کی نیٹریشنل نیٹس گزائی ضروریات ان کی پوری نہیں ہو رہی اس کے ذاتھ اور بھی جو زیادہ بہت زیادہ ہمارے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ شرم کم کام وہ یہ ہے کہ ہم سہود ایشیا کے اندر سب سے ٹاپ پر ہیں بنگلہ دیش ہم سے بہتر ہے ایون افغانستان ہم سے بہتر ہے وہاں کے بچوں کی گزائی ضروریات ہم سے اچھے طریقے سے زیادہ وہ پوری ہو رہی ہیں اور سالسال اسی رپورٹ کے اندر یہ چیز بھی بتائی گئی تھی کہ اس ٹاپاکستان کے اندر 50% گورنمنٹ سکول جو ابھی اب بات کر رہے ہیں ایڈیوکیشن وہاں پہ بیسک جو سہولیات ہیں وہ نہیں ہیں آپ کو ساف پینے کا پانی ویلیبل نہیں ہے وہاں پہ آپ کو لیٹرین ویلیبل نہیں ہے اور ایک جو سب سے انٹرسنگ دلچسپ جو اس رپورٹ کے اندر ہائی لائٹ کی گئی تھی دیکھیں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے جو پہلے ہزار دن ہیں اس کو ونڈو اوپرچنٹی کہتے ہیں میڈیکل ٹرمز کے اندر کہ اس ہزار دن پہلے ہزار دن کے اندر اس کو اگر غزائی ضروریات اگر نہیں پوری ہوتی تو پوری زندگی جو اس کی آنے والی ہے وہ سارا اس کو افیکٹ کرتا ہے اس کی دماغی گروت نہیں ہوتی اس کی فیزیکل گروت نہیں ہوتی اور وہ ایک جو ایکٹیو رول پلے کر سکتا یہ رپورٹ کے اندر صاف صاف کہا گیا ہے کہ پاکستان اگر آپ میکرو لیول کے بے شک معاملات ایکنومک انڈیکیٹر بہتر کریں لیکن اگر آپ اپنے لوگوں پہ انویسٹ نہیں کریں گے ان کی صحت پہ ان کی ایڈوکیشن پہ ان کی ہیلتھ پہ تو آپ کا یہ ملک جو ہے اس کی آگے بڑھنے کی چانسل بہت کم ہے اکمرانوں سے یہ ارتجا ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے اس سٹیج کے بارے میں اس جینریشن کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے غزانفر صاحب اکمل کر لی جگہ پھر مجھے اکستتام کی طرف جانا ہے میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہوں گا کہ چلیں آپ اور کچھ نہ کریں آپ دیکھئے آپ کے ہر چوک کے اوپر ہر اشارے کے اوپر عورتیں کھڑی ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے لے کے گود میں اور وہ بھیک مانگ رہی ہوتی ہے تو کم از کنگ گورنمنٹ اتنا تو کر سکتی ہے کہ آپ اس چیز کو بین کر دیں کہ وہ بچہ جس کو سارا دن دوپ میں اور ویدر میں کھڑا کر کے بھیک مانگا جاتا ہے اس پہ تو آپ بین لگا سکتے ہیں اس کے لیے تو تاکہ بچوں کی حالت بچوں کو ایکسپلائٹیشن ہونے سے تو بچایا جائے تو چائیڈ لیور تو دور کی بات ہے ایڈوکیشن تو دور ہم پر اس چیز کے بھی سوچیں کیونکہ ایسے بیگرز ہون بنا دیں جہاں پر بچوں کو لے کے جایا جا سکے ٹھیک ہے غزنفر صاحب بہت شکریہ خوابر صاحب بہت شکریہ لیکن کس طرح کی ایکسپلائٹیشن کو روکیں گے یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں ایک سال کے بچے کو قتل کے مقدمے کے اندر بک کر لیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ قتل میں ملوث ہے اس طرح کا استحصال ہوتا ہے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے حکمران ہماری جنریشن بڑی جنریشن کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو آنے والی نسل کے لیے کچھ کر لیجئے تاکہ اگر اگلے چالیس سالوں میں نہیں تو اس سے اگلی نسل جو آئے وہ تو پاکستان کی باغ دوڑ کو صحیح طریقے سے سنبھال سکے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی اس التجا کے ساتھ کہ بچوں کے حقوق کے بارے میں پروپ کوششیں کریں اور اسے امپلیمنٹ کریں ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیدبیک دیجئے گا باخبر صبح کے نان سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں تاہم بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے ہیں اگر آپ پیس